اس نے منت مانی تھی سرکار غوصے پاک میری تین بیٹیاں بیٹا نہیں آئے غوصے پاک کرم فرما دے بیٹا ہو جائے تو نیاز کروں گا اللہ نے دعا قبول کر لی مانگ کے تو دیکھا گروہ بزرگوں میں اللہ نے دعا قبول کر لی بیٹا جب سے ہوا تبی سے نیاز ہو رہی اٹھارہ سال کا جوان ہو گیا نیاز چل رہی ہے جب بیو کماتا تھا مزدوری کرتا تھا تو کبھی ایک گلک اس نے بنا لی تھی کبھی پانچ آنے کبھی دو آنے کبھی چونی کبھی اکھنی ایسے اکھٹا کرتے 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 تین تاریخ کو وہ گلک کھولتا تھا اور سات تاریخ کو پورا مٹیریل اکھٹا کرتا تھا اور گیارہ تاریخ کو نیاز ہو گیا یہ معاملہ تھا اللہ اللہ کرتا چلا جارا جتنے بھی گلک نوجہ لنگر لٹا دیا کرتا تھا اٹھارہ سالوں میں نیاز کرتے کرتے مگر اس کی عادت یہ تھی پہلے خود نہیں کھاتا تھا سارے بیمانوں کو کھلا کرتا تھا اللہ اللہ ذرا سنو پیارے اب اب تارہ سال ہو گئے وہ درد اس کا بیٹا اور وہ دونوں سامان لے آئے جب گیارہ تاریخ ہوئی بیٹے کے پیٹ میں درد ہوا انتقال ہو گیا اللہ برکاتہ فرمائے کسی کو پتہ نہیں اور بیٹے کا انتقال اٹھارہ سال کا بیٹا بی بی اور شوہر کو پتا کبھی کبھی آزمائش کے لیے امتحان بھی آئے گا تو اپنے بھائی گئے کبھی پیسے ہونگے بھی نہیں ایسا نہیں ہوگا مگر کریں گے تو انشاءاللہ وہ دوسرے سال میں سب نکل جائے اب ذرا سنو پیارے بیٹے کا انتقال اب کیا کریں سامان مارا ہوا ماں رونے لگی باپ کی آنکھوں میں آسے اکلوتا بیٹا پریشان ہے کیا کرے باپ میں کا خوص پاک کی نیاز ضرور ہوگی بی بی سے کا بیٹے کو کپڑا اڑا دو چار پائی کمرے میں پکڑ دو تالہ ڈال دو انتقال لڑکا ہوں گے آقا پہلے کو سپاک کی نیاز ہوگی بعد میں جنازہ ہوگا دفن ہوگا اللہ اللہ سارے لوگ آ رہے کسی کو خبر نہیں دی مگر چہرہ اداس چہرہ پریشان ہے بی 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 کھانا نہیں کری یہ شور بھی کھانا نہیں کری سارے لوگ کھا گا کے چلے گئے آخیر میں ایک مہمان آیا ہر سال وہ مہمان آتا تھا بولے مہمان آج تم نے بڑی دیر کر دی کہاں دیر کر دی جیسے ہی گھر میں آیا آ کر کے کہنے لگا آج میں تمہارے ساتھ آنا گاؤں گا وہ کہنے لگا میرا دل ٹھیک نہیں ہے تم کھانا کھانا میں پریشان ہوں کھانا کھانا میں باد نہ کھانا میمان تم کھانا وہ میمان کہنے لگا تمہارا بیٹے نہیں دکھرا آج میں تمہارے اور تمہارے بیٹے کے ساتھ کھانا کھانا جب اتنا کہا تمہارے اور تمہارے بیٹے کے ساتھ کھانا کھانا کہنے لگا نہیں بابا تم پریشان ہوں تو تم کھانا 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 بیٹا کہیں ہوگا سو رہا ہوگا کھانا نہیں کھانا جب تک بیٹے کو دیکھنا لو تمہارے بیٹے کو ایک نظر دیکھ لوں بعد میں کھانا کھانا اس نے در آدھر دیکھا کوئی نہیں آنکھوں میں آسو آگے کہنے لگا مہمان تُو نے رولا دی آج بیٹا دیکھنا چاہتا بیٹے سے ملاقات کرنا چاہتا بیٹے کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے کہا جی اس میں مہمان کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے گیا بیٹے کا کپڑا اٹھایا تو انتقال کیا ہوا تھا بیٹا دنیا سے چلا گیا تھا آنکھوں میں آسو آگے کہنے لگا میں نے خوصے پاک سے مانگا تنیاز کرا کرا ہر سال نیاز کرتا تھا آج نیاز کے دن پیٹے کا انتقال ہو گیا مگر بیٹے چلا گیا پھر پھر میں بڑے پیر کی نیاز نہیں چھوڑوں گا بڑے پیر کہنے لگے اوہ گروالے سننے ارے حرصد القادر بڑے پیر کی دنیا آس کرتا تھا کوئی اور نہیں آج میرے پیٹے کے ساتھ میں کانا کہے گا بڑے پیر نے کہا کھوکوی اذن اللہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے جب اتنا کہا تو وہ اٹھ کے بیٹ گیا مردہ پیٹے زندہ ہو گیا کہا میمان بتا تو ہے کون عرصد کہا یہ وہی ابت القادر ہے جس کی تو نیازے کرتا تھا اب میرا راز فاش ہو گیا آج کے بعد نہیں ہو اللہ نہ سنو پیارے سنو پتا بھی نہیں چلتا ہے اس کی شکل میں کون آتا غوث آتے خطباتے اب دالاتے بودہ دابو جوانو قبا ایسے اللہ والے آتے ہیں نہ جانے کتنوں پر نظر پڑ جائے پیڑا پار ہوتا ہے ایک بات بتا ہوں اگر چوروں کی محفل ہوتی ہے کسی چور کی محفل ہو تو دو چار اس کے دوست چور ضرور آئیں گے بلو آئیں گے نہیں اور اگر کسی شرابی کی محفل ہو تو دو چار شرابی بھی آئیں گے اور اللہ کے ولی کی محفل ہو تو غوث بھی آئیں گے غریب نواز بھی آئیں گے سابر پاک بھی آئیں گے غوث خطب عبدال متدہ بوجبہ نقبہ سارے لوگ یہ ہیں گے اور میرے حقہ بھی تشریف لیں گے اب جس محفل میں جس گھر میں جس پروگرام میں یہ اللہ والے آ جائیں بولو وہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا وہ پروگرام کامیاب ہوگا انشاء اللہ کامیاب تیارے ای آر ویسے ویسے پیسہ ہوتا ہے نا جانے کتنے چلے جاتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں ابھی کی بات ہے ہمارے چاہنے والے محبت کرنے والے ان کے باپ کی طبیعت خراب ہوگی ششیلہ تیواری لگی ہے دو دن پہلے کی بات ہے ششیلہ تیواری لگی ہے ششیلہ تیواری لگی جانے کے بعد وہاں پہ انہوں نے فیل کر دیا جو جینٹل ہے جینٹل ہے مرادہ بات میں یہاں پہ پرسوں سے اب تک تک کئی لاکھ کا خرچہ ہوگا کئی لاکھ کا خرچہ ہوگا پرسوں سے اب تک تک اب وہ یہ کہہ رہا ہے اہم سمیلے میں جانے روزانہ میرے پاس دعا کے لیے فون آ رہا تم بھی دعا کرنا سلو دعا کرنا پتہ نہیں کون ایسا جس کی دعائیں پھولے گے اللہم کو شفای کامل ہو آج رہا کتنے لوگ ایسے جہاں پر ڈوکٹری فیل حکمت فیل اللہ والے کی نظر کرو جائے بیلہ پار ہوتا ہے مگر ہم اپنے آپ کو صحیح رکھنا نہیں چاہتے اگر پانچ آزار دس آزار پندرہ آزار بیس آزار پچیز آزار اگر ایک سال میں تمہارے اٹھ بھی گئے کسی اللہ والے کی محبت میں تو ایسا سرم ہوگا ایسا سرم ہوگا تمہارے بچوں کے اللہ حبادت فرمائے گا تمہاری بیپی اور تمہاری اللہ حبادت فرمائے گا جو 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 روپے اٹھوے والے تھے اللہ تعالی ایک منٹ میں اس آنے والی بیماری کو پہلے لوگ پڑھے لکھے کم تھے مگر عمل یار بڑا مصبوط تھا عمل بڑا پرکہ تھا پڑھے لکھے تو کم تھے مگر ان کا یقین بڑا مصبوط تھا ایک مرتبہ اس بات پر ایک بات سنو ایک امام صاحب تقریر کر رہتے ہیں بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو بھی کام کروگے انشاءاللہ وہ تمہارا کام پورا ہوگا بسم اللہ پڑھ کے اگر جو بھی کام کروگے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا تو دہا دہا رہنے والا تصدیدہ ساتھاتا اس نے کہا چلو ایک دن جو بھی وہ کام کرے بسم اللہ پڑھے اس کا کام پورا ہو جائے ندی میں جو تھا اہلہ اہلہ سلام اس کا کھیف درتب ہے اس پلتی اب ہے اس کے لئے چارہ لانا تھا ندی میں اتر کے کہا وہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پڑھ کے ندی میں بیٹھ گیا جب بھوساد اس کے پاؤں پانی میں نہیں بیٹھتے ایسا چلنا تھا جیسے روپ میں چل پہ چل اب تک پورا پرا پرا ہوں میں بات اڑ گئی ارے ساکھ وہ تو ندی میں اس کا پاؤں نہیں بیٹھ گا ندی میں پاؤں نہیں بیٹھ گا تمہارے گاؤں اگر کوئی ایسا آجائے تو آدھا گاؤں اسی کا ہاتھ چمچا چمچا ناک لگا دے گا کہا گا یہ سب سے بڑا ولی گئی ہو گیا اب وہ بسم اللہ پڑھے اور ندیمیں گھنچ جاؤں ادر سے سر پر بوجھ رکے بسم اللہ پڑھے لے کر گیا جائے ایمان مضبط تھا پختہ تھا ایک دن وہ والے مولانا جب کا پیجامہ زیادہ موچھا ہوتا بولے یہ بتا تُو نے عمل کون سا کیا بیا گیا بولے کیا حضرت عمل کی بات کر رہا مجھے تو میرے امام صاحب نے چھوٹی جو سورت بتا دی ہے تمہیں تو پورا قرآن یاد ہوگا تمہارے تو بڑے بڑی یاد ہوگی تم تو سمسدر میں بھی بھوٹ جاؤ گا بولے کیا مدھا بولے بسم اللہ پڑھتا ہوں اور پار بولے صحیح بہت ہی بولے چلو تمہیں تو اتار دوں اس مولانا گئی ماند بھول بھول تھا یا کیا نہیں تھا اس نے بسم اللہ بڑھی عالم دو بھی پڑھی بھی بھی دوب گیا اور وہ سیدھا ساتھا بولا بولا بسم اللہ بڑھی پار ہوگا اپنے یقین مضبوط کرو یقین آج کتنی پریشانیاں کتنی پریشانیاں مالو اگا کسی بچی کی شادی ہو گئی یا بچے کی شادی ہو گئی بہت سال چھے سال سال شادی کو ہو گئے بچے نہیں ہو رہے دوکٹر نے کہہ دیا کوئی بھی پریشانی نہیں ہے یہ ڈوکٹر نے کہہ دیا مرد میں کمی ہے یا عورت میں کمی ہے تو پھر کیا گھر کا دوائی لے لے جائے تمہارے ہاں سب سے بڑا شفا جو رکع وہ قرآن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ روزانہ کاتی رہے کاتی رہے نماغ پڑھتی رہے نماغ پڑھتی رہے انشاء ایک سال پلٹ کے نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسا بنا دے گا کہ وہ بچے کے قابل ہو جائے گی اور اگر 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 ایسا وہ انجیر پہ پڑھے گا کائے پہ پڑھے گا انجیر جو آتا پڑھے گا ایک سال ونہ اب جسے ڈاکٹروں نے فیل کر دیو وہ اقیم اقیم جس کو بانج بولتے بانج تجربہ تو کرو یہ قرآن ہے ساری چیزیں قرآن میں ہے ساری چیزیں اب اگر دیکھ لو کسی میں مسال ہے یا کسی میں خبیص کا سر ہے یا کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے اس کی بچے نہیں ہو رہے تو پھر کیا کرنا ہے تو سنو کوئے کپالی یا پیوہ اللہ دی یوسف یروکم فی الارحامی کیفہ یا شاہ اس کا نقش بنا کر کے پھلانا ہے اس کا نقش بنا کر کے پھلا دو وہ بھی ختم ساری سمجھیاں پور ہو سکتی ہے آج آپریشن کے لیے کتنی عورتیں جاتے ہیں ڈاکٹر نے پہلی بتا دیتی ہے کہ آپریشن ہوگا جب چالیس دن رہ جائے جیسے ڈاکٹر نے بتایا کچھ نہیں کرنا ہے خالی بادام کا تیل لے جو آتا ہے نا اتنی بڑی شیش بادام در سات مرتبہ الحمد شریف پڑھو کیا پڑھنا بولو اور اکتالیس مرتبہ قرآن کی یہ آیت پڑھنی ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِن نَخْلَ اُسَاقِتْ عَلَيْكِ اُتَبَن جَنْ جَنْ اکتالیس مرتبہ یہ پڑھنا ہے اور آدھا قدود میں یا ایک قدود میں شام کو سوتے وقت وہی آدھا ڈاڑ اس پہ پڑھ کے پھٹ گئے آدھا ڈاڑ وہی بادام کا تیل پلا گئے انشاءاللہ انشاءاللہ اسے آپریشن کی ضرورتی پڑھیں کیا دیں گے ہمارے آج لوگ اتنے پیسے برباد کر رہا ہے جیسے ہوا چل چاہے پھر ویسے دکانے بھی کھلنے لگتی ہیں پھر وہ ٹھکی بٹی کرنے والے میاں بھی نکل پڑھ دیں جیسے دکانے کھلنے جیسے پرسات ہوتی ہے ویسے مینٹا کے بولنے لگتی ہیں اُس نے دیکھا کہ یہ معاملہ چلے تو دکانے کھولے بیٹھے لکھوائے پڑھے چوبیس ہنٹ میں کام پورا لٹ رہا ہے کسی نے پانچ ہزار دے یہ کسی نے دس ہزار دے مان لو اگر کسی کا شوہر اللہ نہ کریں کہ یہ ایسا ہو اگر کسی کا شوہر کسی غیر عورت کے پاس جاتا سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ بیوی پریشان ہے دوسری عورت کے پاس اس کا بیٹھنا اٹھنا میرا اشارہ سمجھ دے ہوگا غلط ہر کرتو میں ہے یا کسی کی بی بی شادی ہونے سے پہلے کسی سے بات کرتی تھی شادی ہوگی اب بھی وہ بات کر رہی ہے اپنے شوہر پہ توجہ و دھیان نہیں دیتی ہے غلط راستے پر ہے میرا اشارہ سمجھ دے ہوگا اگر پگنے ہوئی ہے تو کیا کرے قرآن کا اتنا شاندار عمل ہے ایک مرتبہ کر کے تو دیکھو ایک مرتبہ کر کے دیکھو نہ جانے کتنے لوگ جن کو میں نے بتایا ابھی تک یہ واپس آئے نہیں کہ کام نہیں ہوا اگر کسی کی بی بی بچ چلنوں شاہر پچ چلنوں پریشان اور کسی کسی کی بیٹی بھی غلط جاتی ہو یا بیٹا بھی پچ جاتا اگر ان کو نکالنا جا رہے تو کیا کرنا ہے اب جائیں گے باباوں کے پاس کسی کے پاس باباوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن شریعت تمہارے گھر میں میں ترکیم بتاتا ہو تمہیں کچھ نہیں کر گا ہے خالی دو کاغذ لینا ہے اور دو کاغذ لے کر گے ایک کاغذ پہ اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھنا اور ایک کاغذ پہ اس کا جس سے جدا کرنا ہے جاں غلط ہر کھر کرنے جاتا غلط بیٹو ڈگا اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھنا قبرستان سے تھوڑی مٹی لانا اس کے نام پہ رکھ دینا جو میرا آگ کو اثر کی نماز کے بعد ایک پرتبہ سوری آسین پڑھنا اور پڑھنے کے بعد ایک چھٹکی مٹی اٹھانا اور بھوکنا اور ایسے کر گئے کہنا مولا جیسے اس قبرستان کے مردے ہیں ویسے ہی فلا کا دل فلا کی طرف سے مردہ ہو جائے وہ چھٹکی مٹی اس کے نام پہ ڈال دے ایسے ہی ساتھ مرتبہ سوری آسین پڑھ پڑھ کے ڈال دے ساتھ جمعہ رات تک کرنا ہے ساتھ جمعہ راتیں پلٹ کے نہیں آئیں گی انشاءاللہ اس کا رخو ادھر سے پلٹ جائے گا اور اس برائی سے اس کا دل مرتبہ ہو جائے گا یہ اس لیے آج کل تقریروں میں بتا رہا ہوں ہے اس چیز کی بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے بہت ساری شریف بچیاں ہیں شریف لڑکیاں ہیں اور وہ لڑکوں کی آدھت ایسی تھی وہ پھز گئی اب اپنے باپ کی عزت کی وجہ سے چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے کیا کرے وہ دھمکیاں دیتا کہ تجھے رہنا ہے تو رہ میں تو دوسری کروں گا ایسے ہیں اور وہ عورت بھی اتی بتمیز ہے کئی بچوں کی امہ ہو گئے پھر بھی میں خود تھوڑی جا رہی ہوں بلانے وہی تو آ رہا ہے بعض بات ایسی بھی ہیں بتمیز اور بات بعض بات آدمی بھی ایسے تو ہمارے ہیں قرآن میں کیا نہیں ہے سب کچھا اللہ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر مدد آپ چاہتے ہیں ایک بڑا پیارا وظیفہ او بیٹا بات مات کرو ایک بڑا پیارا وظیفہ چاہے بہنیں ہوں یا بھائی ہوں عشاقی نماز کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لیا کرے گا تمام مصیبتیں تمہاری پتلتی رہیں گے وہ ہے کہ یا شیخ عبدالقادر جیلالی شیخ اللہ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لیا کرے نا تو پھر دیکھو میرے غوث پاک کا کتنا فائزان برسے گا کتنا فائزان برسے گا اس کے آمین جو ہوا کرتے تھے ان کو سیدونا حضور غوث پاک کی قواب میں زیارت ہوتی ہے کیا ہوتی ہوگی سیدونا حضور اگر تم چاہتے ہیں سیدونا حضور غوث پاک پاک ایسے دیکھنا چاہتے ہیں زیارت کرنا چاہتے ہیں اس کے آمین بن جاؤں عالی حضرت عالی حضرت ایک دن پڑھا رہے تھے کسے پڑھا رہے تھے شاگرت بھی ایسے تھے نا صدر الفاظل سید نیم الدین مرادہ باہتی ایک شاگرت صدر شریع دوسرے شاگرت علامہ زفر الدین تھی ہاری تین شاگرات رمضان کا مہینہ تھا پڑھا رہے تھے پڑھا تھے آنکھیں بند کریں کہ بیٹا بیٹا چاہتے اب ہم تو کل پڑھائیں آج کے بچے خوش ہو جاتے ہیں ہاں چٹی مل گئے چٹی مل گئے مگر ان کا سبق پورا نہیں ہوا تھا وہ کہنے لگے سرکار تھوڑی دیر اور پڑھا دینا بات پڑھنے والے بچے کہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر اور پڑھا دے کہ نہیں بیٹا اب ہمیں کام تم جاؤ کمرے سے باہر نکلو کمرے سے باہر کر دیا آلہ حضرت نے اپنی کیواڑے پڑھنے کر لی اور جب بند کری چراکھ جایا تو ایک تام روشنی ہو گئی پہلے کی پٹلے کی کیواڑے ہوتی تھی موٹے موٹے پٹلے کی جب پٹلے کی کیواڑے ہوتی تھی کچھ دنوں کے بعد بارش میں بھیگ کے دلاتا ایٹھ ہٹ کے ان کی جھری تھوڑی کھل جاتی تھی وہ لو کھل جاتی تھی برنجے ڈھیڑی ہو جاتی تھی اور جیسے ہی اندر سے روشنی بار کو آئی ان تینوں کے چہرے پہ پڑی تینوں مڑھ کے دیکھنے لگے ارے اتنی روشنی اگر پچاچ چراک جلا دو تب بھی روشنی نہیں ہوں سکتی ان دینوں نے اس کی بار کی جھری سے دب دیکھا تو ایک نورانی جیرے والے بزرگ آلہ درد کے بستر پہ لیٹے تھے اور آلہ درد پاؤں دبا رہے تھے آلہ درد تربی میں کوئی پوچھ رہے تھے اور یہ جواب دے رہے تھے آلہ درد ادھر پوچھ رہے تھے جواب دے رہے اب یہ تینوں بچے قابل تھے مگر اتنی دھیرے بول لیتے ان کے کانوں تک ایسی تو آزارہ ہی تھی مگر یہ سمجھ میں نیر رکھ کیا سوال ہے کیا جب تھی اتنا پتہ چل جانا رات بر سہری کے ٹائم تاتا آلہ حضرت پاؤں دباتے رہے اور ان سے پوچھتے رہے جب سہری کا ٹائم ہوا فوراں وہ بزرگ گئے اور ادھیرہ ہو گیا آلہ حضرت نے چراغ جلایا جلاتے ہی تیت کی بار گولی تو تینوں بچے باہر پکڑے گئے اب تینوں بچے باہر پکڑے گئے اب استاد کو تھوڑا غصہ آئے گا نہیں ہے آلہ حضرت بولے تم یہی کھڑے ہوئے پوری رات تم نے لکا لکا ارے پڑھا لیتے سو جاتے کام کرتے تمہیں رات بر کھڑے نہیں رہے تھا مگر پتہ تھا نا ان بچوں کو بھی کہ آلہ حضرت سیدوں سے بڑا پیار کرتے ہیں ان میں ایک بچہ سید دیئے تھا جن کا نام سید نایم الدین مراد آبادی صدران ان دونوں نے کھیچ کھانچ کے انہیں کو آگے پڑھ دیا ساتھی ساتھی ہوتے ہیں کھیچ کھانچ کے آگے آگے پڑھ دیا جیسے کرا آپ جب دیکھا تو ایک دم لہجہ پڑھ دیا ارشہ زادے آقا زادے آلے رسول سو جانا چاہیے اب یہ دونوں کہہ رہے ہیں پوچھو 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 کیا پوچھو 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 کیا پوچھو میں جارہے ہو اب تینے ایک زبان ہو کردے کہنے لگے سرکار آپ کے بستر پر کون مزرگ دے آلہ حضرت بولے اچھاں اس کا مطلب تم نے دیکھ لیا آلہ حضرت بولے تمہیں کیسے مطلب دیکھ لیا کہا سرکار دیکھ نہیں لیا پوری رات دیدار کرتے رہے اتنا خوبصورت چہرہ کبھی پہلے نہیں دیکھا آلہ حضرت سے کہنے لگے سرکار یہ کام تھے درائیت نہ بتا دے تو آلہ حضرت بولے بیٹا دیدار کرایا نہیں کرا کہاں کر لیا تو آلہ حضرت کہنے لگے ارے تم کیا سمجھ دو جب احمد رضا کی اٹھکتی ہے جب تمہاری اٹھکتی ہے جب تمہاری گاڑی اٹھکتی ہے تو احمد رضا نکالتا ہے اور جب احمد رضا کی گاڑی اٹھکتی ہے تو بغداد کا بڑا پیر عبدالقاد نکالتا ہے نکال حضرت زیادہ اللہ با بفتی سید مقیم الرحمن سائے قبلہ نارے تکبیر سبحان سبحان تبیت والا حضرت نے کہا تھا کیا کہا تھا تیری سرکار میں لاتا غیر رضا اسی کو شبی تیری سرکار میں لاتا غیر رضا اسی کو شبی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا یہ آل حضرت کہہ رہے ہیں اور شبی اس کو بناتے ہیں جو زیادہ قریب ہوتا تھا اللہ یہیں تک نہیں اور سنو تم بھی یہ نیاز کرتے ہو آل حضرت بھی کرتے تھے کیا کرتے تھے بولو آل حضرت بھی گیاری شریف کی نیاز کرتے تھے اور ایک کام کی بات بتاؤں آل حضرت جب نیاز کرتے تھے نا تو ان کے اندر یہ بات تھی خاص کر غوث پاک کی نیاز میں کسی نہ کسی کسی نہ کسی سید کو ضرور ہو معلوم ہے کہ ان کیوں پوچھا تو نظریہ یہ رہتا تھا ان کا تمہارے بچے ہوں تو میں تمہارے بچے کو چھو ہوں پیار کروں گود میں لوں ان سے کھیلوں تو تم خود و خود مسکر آجائے گا بولو راضی ہو جاؤں بھی نہیں ہو جاؤں بھی جاؤں بھی تو جو نبی کے بچوں سے پیار کرے گا نبی کے بچوں سے محبت کرے گا تو آقا خود و خود راضی ہو جائے گا بہت بڑی دور سے پکڑتے تھے بڑی دور سے تو مہرہرہ شریف کے سیئے صاحب ان کو بٹھا دیا تھا اوپر پر حضور ٹائم پہ بلائے نیاز لنگر ہو رہے ہیں سبٹ آلہ حضرت گئے خود بلانے کے لیے کہ آلہ رسول کو بلے کر کیا ہو گیا تو چڑھ رہے تھے زینے پہ بالا خانے پہ جیسے ہی چڑھ رہے تھے تو بانٹنے والے ہوتے نا وریانی وغیرہ جو بھی چاول کے جسی تھی وہ اتنے دانے نیچے گریں گے آلہ حضرت انہیں دو چار چڑھے تھے فوراں نیچے اچھر کر آئے اور آ کر کے اتنا بڑا مجندی دے آلہ حضرت جیسے نماز میں سشدہ کراتے ہیں تیاتی بیٹھے آلہ حضرت ایسے بیٹھے اور ان دانوں کو غوث پاک کے دانوں کو اپنی زبان سے اٹھایا تھا اتنی قدر 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 یہ کون تھے آلہ حضرت پوچھاں چھاں کہ حضور ایسا کیوں کیا ہے تو بولے بتا ہوں جب آقا کو غسل دیا تھا آقا کو غسل دیا تھا تو یہ آنکھ کے حلقے ہوتے ہیں آنکھ کے حلقے تو اس حلقے میں ایک پانی کا قطرہ ایسا رہ گیا تھا جیسے موتی چمکرہ اور بعض محدثین میں مفسرین نے لکھا آقا کے سینے پہ یا بال دیا تھا تو بالوں کی خوبصورت دوری تھا تو اُن بالوں میں سینے پہنا ایک پانی کا قطرہ موتی کی طرح چمکرہ تھا حضرت علی نے وہ جا کر اپنی زبان سے چاٹھ آیا تھا حضرت علی فرماتے ہیں حضرت علی سے پوچھا گیا آپ کو اتنا علم کیسے آیا کب آیا بولے جس دن سے میں نے وہ پانی کا قطرہ چاٹھا تھا اُس دن سے سارا علم مجھے آیا تھا باب باب سبحان اللہ تعالیٰ تم کیا جائے غوث فاق تقدیر بھی بدل دیتے ہیں اب آپ کہیں کہ کیسے سرحند کا نام سنا ہوگا مجدد الفسانی اللہ مجدد ہاں ایک مجدد کی سنا دی میں نے اللہ تعالیٰ اب مجدد الفسانی کی سنا ان کے بیٹے ایک استاد سے پڑا کرتے تھے ایک دن استاد شام میں آئے مجدد الفسانی نے ان کی پیشانی بلکا ہوا دیکھا ہاتھا شقیر منلہ یہ جہنمی ہے جہنمی ہے انہوں نے جب پیشانی بلکی اللہ والد پیچھے جگہ بے توجہ سمجھے دل میں خیال ہے میرے بچے کا استاد اور جہنم ہے وضو بلایا رات کو غوصے پاک سے مدد ماننے بیٹھ گئے اے غوص کرم کر دیں میرے بچے کے استاد چانم میں جائیں غوصے پاک مدد فرما دیں رات پر پڑے پیر سے غوصے پاک سے مانتے رہیں رات گزر گئی اور جب صبح ہوئی اور جیسے ہی دوسرے دن جب استاد آئے تو ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا دا ہوا دا سمجھ کہا اب یہ نیک وقت اخترنتی ہے اب انہوں نے سینے سے لگا لیا جیسے ہی سینے سے لگایا بچے بولے اببا کل تو آپ نے انتدھیان دیا نہیں کل تو آپ نے پاچید میں نہیں گئی اور آج سینے سے لگا لیا جب اتنا کہاں تو سنو مجدد الفیسانی کا جواں اب سنو غوصے پاک سے مانگا کرو بھر میں نیاز دلایا کرو غوصے پاک سے مدد چاہا کرو اب ذرا سنو مجدد الفیسانی کہتے ہیں مجدد الفیسانی بولتے ہیں بیٹا جب تمہارے استاد رات آئے تھے تو میں نے پیشانی پہ دیکھا تھا جہنمی لکھا ہوا تھا شکی لکھا ہوا تھا مگر میں نے غوصے پاک سے مدد کی تھی کہاں تو غوصے پاک انہیں جنگتی بنا دو انہیں جنگتی بنا دو ان کی تقدیر میں جنگتی مگر میرے غوص کی نظر کرام اٹھی تو یہ جنگتی ہو گئے لوگوں ذرا یاد کرو جنگتی ہو جائے جنگتی ہو جائے چور سے والی ہو جائے فقیر سے باکشاہ ہو جائے بے نمازی سے نمازی ہو جائے مریض سے شفیاب ہو جائے مردے سے زندہ ہو جائے تو اس غوص کو ہم پکارے تو کیا ہمارا بیڑا پار نارے تقدیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ علی حضرت جشنِ غوث الورا اللہ با وفتی سید مقیب الرحمن سائل قبلہ نارے تقدیر مبارک ساتھ کے رائے ہیں تم لوگ جو اتنی راتوں میں بیٹھے ہو ان کے بیٹے کی شادی نہیں ہے بیٹی کی شادی نہیں ہے بلکہ حقیقہ نہیں ہے غوصِ پاک کی مہفل ہے محبت میں بیٹھے تھے میرا غوص پیٹ میں ماں کے رہ کر کے پہچان دیتا کس نے سلام دیتا اللہ ایک مرتبہ ماں سے کہنے لگے ماں مجھے حج کو جانا ماں کہنے لگے بیٹا بھی تم چھوڑ ابھی نہیں پہلے پڑھ لو کہا ماں حاج ہی جا رہا جانے تو انشاءاللہ تم بھی حج کو ہوگے کہا ماں اگر اجازت ہو تو دیکھ لو کہاں بیٹا دیکھ لو غوصِ پاک چھوٹے سے تھے دروازے پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے دل میں خیال آیا مولا تیرا گھر کیسا ہوا اپنے گھر کا دیدار کرا دیتے ادھر سے ماں نے دعا کر دیتی مولا میرا بیٹا تمنا کر رہا ہے اپنے گھر کا دیدار کرا دیتے میرے اللہ نے دعا قبول کر لیتی غوصِ پاک کی آنکھوں میں ایک ہوا کا جھوکو پڑا آنکھیں بند ہو جاتی ہیں غوصِ پاک نے آنکھوں کو پڑا اور انہیں کے بعد جب جبکہ کھول کے دیکھی تک دروازے پہ حاجی نہیں بلکہ خانہ ایک کعبہ ہے کعبہ دلتا ہے خدا ہوتا گھر ہے پریلی کے امام بولے اللہ مجھوز زمان بولے کیا بولے سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا دواب کعبہ برتا ہے دواب ہے درے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ غوصِ پاکت ہے ارے ہم کیا ہیں کتے کا جواب نہیں تھے ہم اور آپ کیا ہیں پیارے اپنے اندر بدلاؤ اچھی عادتیں بناو بری عادتیں چھوڑو توجہ رکھو بیٹا امام احمد بن حنبل کی تجھے بات یاد آ رہی اجازت ہو تو کہہ دوں امام امام احمد بن حنبل اللہ ندی کے کنارے آئے ہوا چلی ایک بچھو ٹہنی پہ تھا ہوا کے جھوکے سے پانی میں گر گئے توجہ رکھنا جیسے ہی پانی میں گرا دوبنے لگا مرنے کے قریب تھا امام احمد بن حنبل فوراں پانی میں گسے اس بچھو کو اپنے ہاتھ پو اٹھا لیا اب بچھو چھوڑے گا کہ ٹھنکنی مارے ہتھیلی پہ اٹھا لیا مگر بچھو نے بھی موقع فاتحی ٹھنک مار مارا بچھو کی بری عادتیں امام احمد بن حنبل نے اللہ کا شکر ادا کیا کہا مولا میں نے بچھو کی جان بچا لیا خادم دیکھا کہ کتنا کم بغت بچھوے کٹھ لیا ٹھنک مار مارا زہر چاہ دیا انہوں نے وہ بچھو کو ٹہنی پہ چڑھا دیا پھر ہوا چلی پھر گر گیا امام احمد بن حنبل نے دے گا پھر مر رہا یہ نہیں سوچا کہ اس نے کٹھ لیا مرنے دو فوراں اس کو ہاتھ کو اٹھا دیا جب اٹھایا تو دوسری مرتبہ بھی ٹنک مار دیا پیارے ایسے ہی تیسری مرتبہ چوتھی پانچویں چڑھے سات مرتبہ اس کی جان بچائی اور وہ بچھو سات مرتبہ کٹتا رہا مرید کو گصہ آگیا خادم کو گصہ آگیا کہنے لگا حضور دو منٹ مجھے دے دو دو چپلوں میں سبیٹھیک کر دو سا گیا کہے ایک منٹ سرکار اجازت دے دیں اسے اسی پانیمنٹ بوگ مار دیں کیوں دیکھتے نہیں آپ اس کی جان بچا رہا اور یہ کٹ رہا سرکار دو منٹ بدو چپلے کافی ہیں اس کے لیے امام احمد بن حنبل کا جملہ سنو ایک دوسرے ساتھ جلنے والے حسد کرنے والے تکلیف امام احمد بن حنبل بولے کہا بیٹا جب یہ اپنی غلط عادت نہیں چھوڑ سکتا یہ اپنی پری عادت نہیں بدل سکتا تو میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ سکتا میں اپنی اچھی عادت کیسے بدل لوں تو گو اگر کوئی پریشانی آئے کوئی تکلیف آئے تو اللہ کو مدھولنا رسول اللہ کو مدھولنا اللہ والوں کو مدھولنا اللہ کے محبوبین کو مدھولنا آج مبارک بات کے لائق ہیں یہ صاحب خانہ جو یہ پروگرام کرتے ہیں میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا تعالیٰ اس بسم کو قبول فرمالے اس محفل کو قبول فرمالے ان کی نظر النیاز کو قبول فرمالے اے اللہ پوری بستی میں بہارے اتا فرما دے پوری بستی میں برکتیں اتا فرما دے اے اللہ گر کوئی بیمار شفاہ دے میرے مولا جن کی بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے ہیں اے اللہ ان کی بچیوں کے رشتے مولا کریم خیب سے مدھت رما دے اے اللہ جن کی شادی ہو گئی ہے ان کے گھر میں بچے نہیں ہیں اے اللہ غوث پاک کا صدقہ اولاد کی شکل میں اے اللہ یہ جو نیاز کہتے ہیں فقیر وائی اسی کے سلسلے میں اے اللہ گاؤں والوں کی بگڑی کو بنا دے سمیں آپس پر اتحاد و اتفاق قیدہ فرما دے سب کو نمازی بنا دے آجی بنا دے قرآن کا قاری اور مصطفیٰ جانے رحمت کا شہدائی بنا دے مجھے بھی انہیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرما سب لوگ کلمہ پڑھے پڑھئے لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میں پڑھے علیہ شیخ عبدالقادل جیلانی شیخ اللہ المدد استغفر اللہ رب من کل زنب و توب علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و ما علینا الا البلاغ اسلام علیکم